امیر المؤمنین اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی اکثر اس کے راستے میں کھڑی رہتی اور اسے فسلانے کی کوشش کرتی رہتی ایک دفعہ وہ عورت اس نوجوان کے فسلانے میں اس حد تک کامیاب ہو گئی کہ یہ جوان اس عورت کے پیچھے چل پڑا جب دروازے پر پہنچا تو عورت کمرے میں داخل ہو گئی اور یہ ابھی داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کا دھیان اس آیت کی طرف چلا گیا یقینا جو لوگ پریزگار ہیں جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ فورا متنبع ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جو ہی یہ آیت اس جوان کی زبان پر جاری ہوئی وہ اسی جگہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کر پڑا اور بہوش ہو گیا ان لوگوں نے اس کو ہوش ملانے کی بڑی کوشش کی مگر اسے ہوش نہ آیا پہل آخر اسے اٹھا کر اس کے گھر کے سامنے آ کر ڈال دیا اس کا والد اس کی تلاش میں تھا وہ فوراں اسے اٹھا کر گھر لیا کافی دیر بعد جب اس جوان کو ہوش آیا تو اس کے والد نے سارا حال پوچھا اس نوجوان نے اپنے والد کو ساری بات بدلا دی والد نے سوال کیا کہ وہ کون سی آیت تھی جو تیری زبان پر جاری ہو گئی اس نوجوان نے پھر وہی آیت پڑی اور بہوش ہو کر گر پڑا حتیٰ کہ خدا کے خوف کا اس پر اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی رات ہی کوئی سے غسل دیا گیا اور کفن لفن کے انتظام کر دیا گیا صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نوجوان کی اس طرح کی موت قائل ہوا تو اس کے باپ کے پاس تازیت کے لیے آئے اور فرمائے کہ تم نے مجھے رات کے وقت اس کے جنازے کی طلاق کیوں نہ دی اس نے کہا امیر المؤمنین رات کا وقت تھا اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ مجھے اس کی قبر پر لے چلو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ اس نوجوان کی قبر پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلِي مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا گئے جانے سے ڈرہا اس کے لیے دو جنتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نوجوان تک یہ کلمات پہنچا دی اور اس کا جواب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا اور وہ یہ تھا کہ اے عمر میرے رب نے حسب وعدہ مجھے جنت کے دو باغ عطا فرما دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے